رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نے ہاں اترین والا ہے تو پیارے بچوں ہم the ants language کی comprehension کر رہے ہیں اگر آپ کو ہاتھی سمجھ آگیا تو it is well and good اگر آپ کو تھوڑی اسی چیزیں سمجھ آئی ہیں تھوڑی سے question ہے یہ آپ کو بالکل سمجھنی آئی تو you can go back to read the story choose the best answer یہ کچھ phrases ہیں ان میں سے آپ نے best answer choose کرنا ہے تو first question ہے what was the main problem in this story finding out whether ants talk to each other whether ants like jam whether ants can climb کہ وہ بات چیت کرتی ہیں jam کو like کرتی ہیں یا وہ اوپر چڑھ سکتی ہیں تو ویڈیو یہ آپ پہ stop کریں main problem ہم نے یہ دیکھا story میں تھی کہ scientists want to find out that whether ants talk to each other تو this A1 is the correct option next question is what was the main problem faced by the first ant in the test getting the nail finding its way back to its colony after being placed in the bowl and C finding a way to reach the bowl of jam تو ویڈیو یہاں پہ stop کریں تو اسے ant نے jam کا bowl چھوڑا تو اسے اپنی colony کو find out کرنے میں تھوڑا سا time لگا تو main problem was faced by the first ant in the test was to finding out its colony next question is what was the first thing the ant had to do to solve the problem چونٹی نے سب سے پہلا کام کیا کیا she climbed up the string سب سے پہلے اس نے دھاگے کے اوپر چڑھی ویڈیو سٹاپ کریں اور آپ کہانی خود سے پڑھیں تو کنفرم کریں کہ سب سے پہلے she climbed up the string next question is what happened when the ant solved the problem many ants came for the jam someone learned that ants do communicate with each other both A and B تو ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور find out کریں دونوں چیزیں ہوئیں بہت ساری ants بھی وہاں پہ آئیں اور سائنٹیس نے لن کیا کہ ants can communicate with each other so correct option will be both A and B next question is suppose you left some food on the floor and one ant found it what might happen next آپ نے کوئی خوراک کا ذرا floor پہ چھوڑا تو کیا ہوگا کیا ant خود ہی کھائے گی دوسری چونکیوں کو بلا کے لائے گی یا ویٹ کرے گی تو ہم نے دیکھا کہ جو سب سے بڑی quality ہے ants کی they share their food one ant go back and invite other ants so B option is the correct one تو آج ہم نے ایک نیا سبق سیکھا چونٹی ہے ان سے کہ جو کچھ بھی وہ کھانا کھاتی ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں تو sharing food is a global language یہ دنیا کی بہترین زبان ہے کہ آپ کسی کو کھانا کھلائیں تو اس کے دل میں آپ کے لئے محبت ہو جاتی ہے we experience joy when we learn to trust جس طرح بچے کو ہوا بے اچھالتے ہیں اور وہ خوش ہوتا ہے اسی طرح ہم اگر کٹھے food کھائیں تو it builds trust ہمیں ایک دوسرے کے اوپر trust ہوتا ہے it boosts morale I love my job ہمیں کام کرنے کے لئے ہمت اور حوصلہ افسائی ملتی ہے اگر ہم کھانا بھی مل کر کھائیں تو پیارے بچوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ share کرو دو لوگوں کا کھانا تین لوگوں کے لئے کافی ہوتا ہے تین لوگوں کا کھانا آرام سے چار لوگوں کی کفائت کرتا ہے تو جب بھی کھانے بیٹھیں اپنے ساتھ share کریں پھر ایک اور حدیث ہے don't forget your neighbors آپ نے اگر خود پیٹ بھر کے کھا لیا اور اپنے neighbor کو بھول گئے تو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ ایمان والا وہ ہے جو اپنے neighbor کو بھی کھانے میں شریک کرتا ہے پھر قرآن جید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی محبت میں مسکین یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاو اور اللہ سے بدلا چاہو اس کا پھر ہے کہ جو کھانا کھائے وہ اپنے کھانا کھلانے والے کو دعا دے اللہما آتا من آتا منی واسطہ کا من سکانی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلائے جس نے مجھے کھلائے اللہ تمہیں کھلائے جس نے مجھے کھلائے تو ہمیں جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں ہمیں کھانا کے عداب میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ بسم اللہ اور دعا کے ساتھ شروع کریں سیدھے ہاتھ سے کھائیں بیٹھ کر کھائیں چبا کر کھائیں اپنے سامنے سے کھائیں جھک کر نہ کھائیں خوراک میں نقص نہ نکالیں سلور اور سونے چاندی کے بطنہ استعمال کریں اور زیادہ بہت زیادہ نہ کھائیں شیئر کریں الحمدللہ پڑھیں اور میزبان کا شکریہ دا کریں اسی طرح جب پانی پھئیں تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں الحمدللہ پہ ختم کریں بیٹھ کر پانی پھئیں اور بہت زیادہ بڑے گھونٹ نہ لیں پانی کے بطن میں فونکے نہ ماریں اور ایک کی جو کنارہ ٹوٹا ہوا وہاں پانی نہ پھئیں پیارے بچوں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک اور شیئر کریں